بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ذریعے سے آپ اپنے پودوں پر اپنے جو پھلوں والے پودے یا سبزیوں والے پودے ہیں ان پر موجود کیڑے مکوروں کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں دوستو اس مقصد کے لئے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے ایلو ویرا کے دو پتے ساتھ میں آپ کو لیسن کا ایک بلب اور جو نیم کے پتے نیم کے پتے اگر آویلیبل نہ ہو تو آپ دھریک یا بکین بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ آپ نے ان کو بنانا کیسے ہے دوستو آپ نے ایلو ویرا کے لیوز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایلو ویرا ایک نیچرل انسیکٹی سائیڈ ہے اس میں پٹاشیم سلیکیٹ ہوتا ہے جو کہ ایز ای فنجی سائیڈ یعنی فنگس لگنے سے بھی یہ پودوں کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اسنشل آئل ہوتا ہے جو جو کہ فولیر سپری کے طور پر مطلب پتوں پر اس کا سپری کیا جاتا ہے یہ انٹی فنگل اور پیسٹی سائیڈز پراپٹیز اس میں ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لینا ہے اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ اس کا گودہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے باریک چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اس کا گودہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جی مین چیز اس کا گودہ ہوتا ہے یہ یہ اسے آپ اپنا ایلو ویرا جیل بھی کہتے ہیں تو فرنڈز اس سے جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے یہ ایلو ویرا جیل نکالنے کے بعد آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے یہ لیسن جو ہے اس کو آپ نے جس کی جو توریاں ہیں اس کے جو الگ الگ پیسز ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے چھیل لینا ہے یہ بھی ایک ایکسیلنٹ نان ٹاکسک پیسٹی سائیڈ ہوتی ہے جس کا پودوں پر نیگٹیو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایز ای فرٹیلائزر بھی یوز ہوتا ہے اس میں ایفیڈز آنٹس ٹرمائٹس وائٹ فلائٹس بیٹلز بوررز کیٹرپلرز سلگز اور جو آرمی ورمز ہیں ان کو بھگانے کی اور ان کو مارنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹی بکٹیریل بھی ہوتا ہے انٹی فنگل بھی ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پودوں کو فنگلز اور بکٹیریہ کی وجہ سے جو بھی بیماریاں لگتی ہیں ان سے آپ کے پودے محفوظ رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گارلے کو آپ نے اچھی طرح سے لیسن کی جو تریاں ہیں تھوم کی ان کو اوپر سے ان کی پیل یعنی چھلڑی اتار لے لی ہیں اس کے بعد آپ ان کو اچھی طرح سے آپ نے ان کو کرش کر لینا ہے کسی چیز سے آپ کرش کر لیں گے یہ آپ نے کوئی پانچ چھے لے لینی ہے یہ آپ کے لیے کافی ہوگی یہ آج کی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو ایک لیٹر پانی کی کمپوزیشن دے رہے ہیں تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے کیا کرنا ہے کرش کر لینا ہے کسی چیز کے ساتھ تو دوسرے آگے آپ نے کیا کرنا ہے نیم کے پتے ہیں ان کو لینا ہے ان کو کسی چھوری یا چاکو کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیچز میں آپ نے کٹ لینا ہے یہ آپ کو نظر آبی رہا ہے ہم کٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پتوں میں آئے ہیں اپنا ٹکڑوں میں آپ ان کے نیم کے پتوں کو کٹ لیں گے تاکہ یہ مکس ہونے میں اچھی طرح سے آسانی ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نیم ہے اس کا آئل بی پیسٹ کو وائٹ فلائی ایفرز جیپنیز بیٹلز ماؤت لاروی اور سپائیڈر مائٹس کو بھگانے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے جو نیم کے پتے ہیں یہ لوگ گندم کو سٹور کرتے ہوئے ان کے اندر بھی رکھتے ہیں تاکہ جو گندم کے سٹورج گرینز میں جو پیسٹس ہوتے ہیں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں یہ بہت ہی اچھا پرانے زمانوں میں اس سے بہت ہی زیادہ استعمال کی جاتا تھا یہ جو گندم کے دانے وغیرہ یا باقی جو بھی اناج ہوتے تھے ان کو سٹور کرنے میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ نے کسی باول وغیرہ میں لینا ہے ان میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ نیم کے پتے بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو آپ نے اگلا کام کرنا ہے کہ اس کو آپ نے لگ بگ کچھ ٹائم کے لیے اس کو آپ نے کسی برطن کے جو کور ہے یہ ڈکن وغیرہ اسے آپ نے کور کر دینا اور آپ نے اسے دو تین گھنٹوں کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے اور چار گھنٹے کے لیے اگر آپ اسے چھوڑیں گے تو یہ بہترین طریقے سے اپنی جو اس کے اندر سارے جو کیمیکلز وغیرہ وہ نکل آئیں گے تین چھوڑ گھنٹوں کے بعد آپ کو اس کی یہ صورتحال نظر آئے گی آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح سے سارے انگریڈنس کو آپ نے ایک دفعہ مسلز دینا ہے کرش کر لینا ہے تاکہ ہر چیز اس میں ایکول ہو جائے اور اس کے اندر جو بھی مٹیریل ہے ایلوویرہ کے لیوز اس میں ڈالے تھے اور لیسن کی طریقے اس میں تھی اور جو نیم کے پتے ہیں ان ساروں کا ایکسٹریکٹ اچھی طرح سے آپس میں مل جائے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کرش کر کے اس کے بعد آپ نے کوئی پونی وغیرہ لینی ہے اس سے اس کو اچھی طرح سے چھان لینے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کسی سی وغیرہ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ آپ کوئی کپڑا اگر آپ کے پاس باریک ہو وہ بھی آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو کمپوزیشن دی ہے یہ ایک لیٹر پانی کی ہے اگر آپ کے پاس ایک لیٹر پانی یہ بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر ایک لیٹر پانی نہیں بنتا باول آپ نے چھوٹا استعمال کیا تھا تو پھر آپ اوپر سے بوتل میں ڈالتے ہوئے فریش پانی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو ہر چیز اس لیے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے کیونکہ پریکٹیکل کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس اپنا انسیکٹری سائیڈ تیار ہو چکا ہے یہ آپ ایز اینسیکٹری سائیڈ یا کیڑے مار سپری پودوں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اوپر سے پانی ڈال کے اس کا والیم ایک لیٹر بنا لینا ہے چونکہ یہ ایک لیٹر کے لیے دوستو یہ فارمولا آپ یہ پیسٹی سائیڈ یا یہ جو نیکوٹ بنا پڑا ہے یہ آپ پودوں کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس پیٹس ویڈا ہیں ان پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جانوروں کے لیے بھی یہ استعمال کی جا سکتا ہے یہ بہت ہی بہترین اس کا ریزلٹ آتا ہے یہ ہم لوگ خود بھی یوز کرتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے اس کو سٹور کرنا ہو تو آپ نے کسی فریزر وغیرہ میں یا فریج میں رکھ دینا ہے وہاں پہ یہ سٹور ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی کھلا دھوب پہ رکھ دیں گے تو پھر اس میں تھوڑی سی سمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو آپ کے جو انسیکٹری سائیڈ ہے جو سپری ہے پیسٹری سائیڈ ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اب آپ اس پہ فارہ لگا کے ڈائریکٹ اپنے پودوں کو سپری کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اب آپ اس کو ڈائریکٹ پودوں پہ سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ خالی انسیکٹس کو کیڑے مکوڑوں کو یا مکھیوں کو بھگانے کے لئے استعمال نہیں ہوگا اس میں کافی زیادہ نیوٹرنٹس بھی ہوتے ہیں جو پودہ پتوں سے جذب کرتا ہے آپ کہہ لیں کہ یہ ایز اے مایکرو نیوٹرنٹس اور جو فولیر فیرٹی لائزر کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے بہت شکریہ اگر کسی بات کہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ